ایک جکر تھا گیری بات کا یہ بات لگ بگ آپ کا سمجھ میں سائد نہیں آوگی لیکن اس کی ہم بتانے کی بھی کوشش کریں گے آپ کو جیسے بھگوان سری کرسن کی جو سینہ تھی اس میں کتنے یادو تھے چھپن کروڑ یادووں کے اوپر آل تھا ایکیس ہزار آٹھ سو ست رتھوان ایکیس ہزار آٹھ سو ست راتھی پینسٹ ہزار سچو دس گھوڑے ایک لاکھ نو ہزار تین سو پزاس پیدل سنی یہ سارے ملا کر کے چار پرکار کی سنہ ہوگی آتھی گھوڑے پیدل رتھارے سب ملا ملو کر کے یہ سنہ چطورنگنی سنہ ماننی جاتی ہے چار پرکار کی سنہ دو لاکھ اٹھار ہزار کریب جو بھی ہے مطلب یہ سنکھیا یہ اتنی ہو جائے گی یہ ایک چطورنگنی سنہ ایک اکسو نہیں بنتی ہے اکسو ہی نہیں سنسکرت میں اس کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کو نفت کرنے والی ایسی پار پھوڑ جیسے ایمیر جی کمانڈو ہوتے ہیں یہ ایس پی جی سپیسل پروٹیکشن گروپ اس پرکار کی ان کو ایک پڑھائی دی جاتی ہے اسی پرکار سے بھگوان کرسند ان کو نیتی سے ایسے نپل کر دیا تھا کہ دوسمن سے مار نہیں کھا لیکن جو وہ کوروان تھے تھے ساری سکتی واپس لے لی تھے تھے تھوٹھے بانس پکڑا دیئے تھے ان کا ہاتھ میں مرن کھاتے لگ بگ پنٹاڑیس لاک کے قریب شرنک بنیں گے اٹھارہ آکسونی سے نام ہے بھگوان سری کرسن نے جو کوروان کو دیئی تھی کتنا پاور پھول اور سکتی سالی مدبوسو میں کا دکتی تو تھا یہ جو مہایوگی رکمانی نے بولی مہاراج میں نے اس سا بات کیا تو نہیں بھی رہا پٹیا ایک آدھی بات تو لوگ آئی آگا بتاؤ مانا سے کہ نری جوٹ دیکھا ہو ہے ایک بات بھی سچی آپ نے نہیں بتائی سارے مرن کھاتر آپ نے اونتا ہے دے دیئے آپ کے رشتے دار سے آپ سمجھا سکتے تھے لیکن چندل منشیوں کو کسی پرکار کا آپ نے گیا نہیں بلا رہا میں تو گھنائے سمجھایا تھا پھر دہا مان نے جے اوڑے گال گال گی میں نے میرا بارکہ پھر گئے تھے بارکہ سے لے گی بلا باندھے لے گا میری بھی نہیں ماننی نبلا نہیں مہاراج منا آپ کا روپ نہیں دیکھا ہے آج تک نبلا روپ روپ کا کیک رہی دیکھ اتنے ایک بات بتاؤں تو کیک ہے تھی بیر چلتر کریا کرن تو مرس چلتر کر جانا ہے اور یادو کل کی کوم سلتوسو کا پیٹا بھر جانا ہے مہاراج سبی کوموں میں ایسی یہ یادو کوم ہے جو اتنی شانی ہے جو ایک منٹ میں آدمی کا پیٹا بھر جے اور پیٹ کی بات بتاؤں نیاغذن پھدو بنا دے کیوں روڑا سا ہیس بات میں نبلا تو پھر توں تھوڑی سی گھر آئی میں جانا پڑے گا تنے تو میری بات سنے لگ بگ میرا خیال میں سبی کلاکار ایسے بہت دیتے ہیں کہ بھئی یہ بات آپ نے نہیں سنی ہوگی لیکن بھائی سلندر نے سائے سنی بھی ہوگی لیکن آپ نے نہیں سنی ہوگی کیا جکر ہے کیا سمجھاتا ہے میں کیا ہوں میری کیا بیوستہ ہے ایک پیپڑ کی برمنٹی میں دو سو بیج ہوتے ہیں رکمانے پھوک مار دیں سارے بیج اٹھ جائیں گے ایک چھوٹے سے بیج میں کتنا بڑا پیپڑ ہوتا ہے جس میں وہ واس کرتا ہوں میں کہاں واس کرتا ہوں میں اس میں اتنا بڑا پیپڑکیشن گاڑ دیتا ہوں میری کیارتنا چیار پرکارشنڈر جیرے سویدہ جود بھیج کس پرکارشنڈر مادہ کا بیلا میڑ کریں سرشکی کو لگ دیتا ہوں میں چھوکی لاغڑی گیردی تھوڑا پانی گیردیا دوسرا جنٹی مگلا گیا ہوگی کہاں سے آگیا نرور کہاں سے آگی مادہ کاکڑی پہ لیا گی بیج پہ لیایا کوئی ہے جباب اتنی شانی بنو لاغڑی میری بیوستہ دیکھ کیا بیوستہ ہے کیا کہتے ہیں ڈیرے 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 یہ جو تیس نے پرمان دیا موسیقی 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 کون راستا ہے کون پارن کرتا ہے اور کون کچھنگار کرتا ہے یہ ہمارے روپ ہیں کیسے روپ ہیں اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیا جکر ہے ایک ایتر چیتر یوگ بیٹ جانے پہ ایک مننوں ایندر راج کرے چودہ مننوں بیٹ جانے پہ بیسنوں شرک پہ تاز درے ایک کیا ون پرسنوں بیٹ جانے پہ شب جی نکھرے ناز کرے گیارہ شب جی بیٹ جانے پہ ایک اوم اکثر انداز کرے ایک اوم اکثر انداز کرے اوم اکثر انداز کرے سوئی کی نوک چکے سوئی کی نوک اتنی جگہ ہے جہاں پر میں واس کرتا ہوں جیو کہے بارٹل سرکولیشن وہاں سے چلتا ہے دونتی رہتی ہے دنیا میں نہیں ملتا ہوں اپنے آپ کے اندر جا کر کے نہیں دیکھتی ہے دنیا اس لیے میں اس سے دور ہوں سو بھنگ او بھنگو سو بھنگ دو پرکریاں ساتھ چھوڑنے اور لینے کی وہ جہاں سے سو بھنگ پور جس کو بولیا جاتا ہے جو حردے کی جس کو چھدر کہا جاتا ہے پروش کی مورتی پر سوی جلوائیو تیجا کاس تو ہی پران سماتھ چھدر میں رہتا ہے تو آتم کا پرکاس تو ہی اس آتمہ کا جو پرکاس جو سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا پڑتا ہے اس کے اوپر واس کرے ہوں میں اور دنیا میرے کو ڈونڈتے ہیں میرا کوئی اکار نہیں ہے مندرہ کار بھی ہوں ساکار بھی ہوں اور آج سے پہلے کیا ہو لیا کیا کہتے ہیں ایو کار کام پڑے تو میں لے کی آؤں گا مٹکے موگیش کیوں مارا ڈانی ماں ڈکانی تا اچھے با سنا ہوں ہے دارہ بیرانی یہ کڑے چلے آؤ سو یہ دوئے بزالی اترے پچھا باندری روڑا نا کرو آخری کلی آدھنی بھائی موکیش اس کاریخرمہ بڑی شیوہ دے رہے ہیں آپ کو گام کے لیے اور ہمارے بہتی پرمکتر ایک مہینہ پہلے فون کرنا لگے تھا دادہ تھوڑا سا لانڈ ہے ساری لوگائی پتائی نیوں کے سو بھائیوز بھو ڈڑن جس کا داند پڑ رہا سوسن ضروری لائیے تو یہ ماتاؤں کا بہنوں کا میری بیٹیوں کا میرے میتروں کا یہ آشرواد ہے پریمہ ہے دو سو روڑے سے بھائی موکیش ایکشرا دان کرتے ہیں میرے لیے بہت بہت دنیواد زندیاں نہیں دے دیئے بھوڑنا دیئے بس بھرندر بورا جی پانچ سو روڑے دیتے ہیں بورا جی کا بار بار دنیواد ہے بھرندر جی کا بار بار دنیواد بھگوان ان کی کمائی مبرکت کرے بہت بہت دنیواد ہے جب سے یہ سرشتی آدھی انا دی ہے اس کا کھوئے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے رکمنی دھتک کے اوپر ایک یہ آدمی ہے تیرے سامنے جو کھڑیا ہے جو اسطام جھام کو جانتا ہے انیتہ اسطام جھام کو جاننے بڑا انسان میرے سامنے نہیں آیا ہے کیا کہتھی کتنا نو کھپا دیئے نو کروا دیئے نہیں یہ ویدھان جو لکھ دیا اس کو میں بھی نہیں میٹھ سکتا یہ اس ویدادہ کا ویدھان ہے آج سے پہلے کیا ہوا کیا جکر ہے ساتھ چھو منو ساتھ چھو اندر ساتھ چھو اندر کال بلین کھارا کھے اکیاون برمہ برمسے سجنو اکاون بسنو جا رکھے چار سینسروں نام بھرے بسنو کے سینسروں بار جنا رکھے چار او بید سدا کے اندی مارے گرون گا رکھے چار او بید مارے گرون جا رکھے اور مانگی لہو مرٹھیا کرو دورگے مانگی لہو مرٹھیا کرو دورگے من جس میں اسہ 중 او شان دیا یہ بھیر ساس ترے اپنا شیرا رکھے اپنا شیر patch اپنا شیرا رکھے اپنا شیرا رکھے ہمارے چھوٹے بھائی سرندر آپ کے سامنے ہمارے چھوٹے بھائی رینہ کے ٹاک اپ دیٹا ہوں گا دے کا شرق ہے بھائی کہیں اور میں تو تھرہ منبہ لمدار ہوں گا اور ہمارے چاہیرہ مال دوں گا اتنی ہے بھوڈ اپک ہے کہ کام لے لیو ایک دو گھر امیتر تھے گھنیک گھر امیتر تھے ہاں